دوستوں جیسے جیسے ایک منوشیہ کا جنم ہوتا ہے چاہے آپ ہو میں ہوں کتنے منوشیہ جنم لیتی ہیں دھیرے دھیرے وہ بڑے ہوتے ہیں پندرہ سولہ سترہ اٹھرہ انیس بیس ان کے اندر ایک ارجہ پنپنا شروع ہو جاتی ہے ہارمونس چینج ہونے لگتے ہیں لیکن کسی نے بھی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس ارجہ کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے چاہے سکولوں میں لے لیجئے دے جائے کسی بڑے کی موزے سن لیتے ہیں کسی نے نہیں بتایا سب شرماتیں ہیں اس ارجہ کا صحیح استعمال کرنا کسی نے نہیں بتایا پہلے کے سمجھ میں گروپل میں پچیس ورش تک برمچر کا پالن ہوتا تھا اس ارجہ کا صحیح استعمال ہوتا تھا لیکن آج کے سمجھ میں بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو دوستوں آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان آج کی یوگاں کو اٹھانا پڑا ہے اس سے اور وہی اگر میں آپ کے سامنے پروفیسر رام مورتی نایڑو جی جی ہاں انہوں نے 45 سال تک برمچر کا پالن کیا اور آفشتری جنک ان میں بدلہ آب آیا اس ارجہ کا صحیح استعمال انہوں نے گیام کرنے میں اپنا ایک انسپیریشن ایک موٹیویشن انہیں بنا کے رکھاتا کہ مجھے نہیں مجھے کیا کرنا ہے ایک لکشے بنا کے رکھاتا انہوں نے کہ بھائی مجھے ایک سٹرونگ شریر بنانا ہے اپنے آپ کو باہو بلی بنانا ہے ایک پرکار سے اتنا سٹرونگ بنانا ہے اپنے آپ کو کہ میں کیا باکھیا دوں پروفیسر رام مورتی نایڑو جی اپنے شریر پر جنجیر بان کر توڑ سکتے تھے جنجیر کھول نہیں سکتے تھے توڑ سکتے تھے ہاتھی کا پیر اپنی چھاتی پر پانچ منٹ تک روک سکتے تھے یہ ہے بھرمچری کی طاقت آپ کیا انمان لگا رہے ہو بھرمچری کی طاقت کا ان کے جو انسپیریشن تھے بھیمسین جی ہنمان جی ارجن جی انسپیریشن تھے آج کی یوہوں کے انسپیریشن واہ 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 الگی ہیں ٹھونکا لگانے والے انسپیریشن ہوتے ہیں بے فضول کی بیکار کی باتیں گالی گلوج کرنے والے انسپیریشن ہوتے ہیں لاکھوں میں ان کے چاہنے والے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے جب ہمارے بہت سے یوہ بھائی بھرمچری کی اور بڑھ رہے ہیں ان میں سے آپ بھی ایک ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے لئے تعلیم ضرور بجائیے گا دوستوں تو دوستوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا آج کا یوہ ہمارے کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں بھی ضرورت ہے ایک انسپیریشن کی ہمارے ضرورت ہے کہ ہم کس کے جیسا بننا چاہتے ہیں ایک انسپیریشن ایک لکشے نردھارت کیجئے ان لاکھوں لوگوں سے الگ سوچنے کی کوشش کیجئے کیونکہ آپ بھرمچری کا پالن کر رہے ہو اپنی اس ارجہ کو اٹھانے کی کوشش کیجئے ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کیجئے لگائیے جیسے رام مورتی نائیڈو جی نے اپنی پوری ارجہ ان کا جتنا مضبوط شریر مطلب وہ جتنا مضبوط بنا سنے کتنا انہوں نے ویائیام کیا کمبھک ویائیام کیا اور اتنا مضبوط شریر انہوں نے بنایا دوستوں کی کیا آپ نے واقعہ دوں آپ چاہے تو ان کے بارے میں پڑھ بھی سکتے ہیں کافی آپ کو جانکاری بھی مل جائے گی ان کے لئے تو دوستوں بس میں یہی کہنا چاہوں گا سمائے ہیں ابھی جاگ جاؤ اور بھرمچر کا پالن کرنا شروع کر دو میرے بھائی گندے گندے لوگوں کو انسپیریشن مد بناو انہیں بناو جنہوں نے اس جیون میں کچھ کیا ہے جن کو آج جن کی ڈیت بھی ہوگئی ہے نا آج ان کا نام گرف سے لیتے ہیں سوامی ویویکا نند جی سوامی دیا نند جی پروفیسر رام مورتی نائیڈو جی اور بھی مہان وقتتو ہیں تو دوستوں ہو جاؤ شروع جم کے کرو بھرمچر کا پالن اپنی شارعک شکتی بڑھاؤ مضبوط بناو اپنے آپ کو خولاد بناو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں